آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نر للمتحاب بین مثل النکاح کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی یعنی نکاح کے بغیر جو محبت ہے جس کو آج کل کی اسطلاح میں فرنڈشپ کے نام پر عام کیا جا رہا ہے گرل فرنڈ کا تصور یا بائی فرنڈ کا تصور جس میں محض ایک وقتی اور جذباتی محبت پائی جاتی ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں جہاں کہیں ایسی محبت ہو وہاں یا تو نکاح کا انتظام کرنا چاہیے یا پھر اس سے بچانے کا احتمام کرنا چاہیے آج کل ہمارے ہاں حالات کیا ہیں کہ ایسے حیوانی جذبات کو بھرنے کے تو سب سامان موجود ہیں اس کے لیے تو بہت سے ذرائع موجود ہیں جو انسانوں کی ایسی خواہشات کو پرووک کرتے رہتے ہیں اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن ان جذبات کی تسکین کے لیے حلال ذریعے کا احتمام کچھ نہیں پیچھے بھی جب سورة اندور میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُ الْأَيَامَا کہ نکاح کر دو بے نکاحوں کا کتنی تاقید تھی وہاں اور اس موقع پر نکاح کی ضرورت اور نکاح کے مطلق بہت سی باتیں بھی کی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پہلے خاندانوں میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہو عورت یا کوئی بغیر شادی شدہ شخص ہو مرد ہو یا عورت ان کے والدین زندہ نہ ہو قریبی کو رشتہ دار زندہ نہ ہو تو خاندان برادری اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی کہ ہم ان کے لیے شادی کا انتظام کریں لیکن افسوس یہ کہ آج کل والدین اپنی اولاد کی طرف سے بھی بے فکر نظر آتے ہیں اور بعض اوقات اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے نکاح کی ضرورت یا شادی کی ضرورت انسان کے لیے اللہ تعالی نے رکھی ہے اس سے فرار کوئی اسلامی رویہ نہیں اور یہ سمجھنا کہ نکاح کے بغیر زندہ رہنا زیادہ نیکی کا کام ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہاں اگر کسی ضرورت کے تحت کسی مجبوری کے تحت کسی خاص وجہ سے ایسا موقع میسر نہ ہو تو یہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ ایکسپشنل کیسز ہر جگہ پر موجود ہوتے لیکن جہاں اموم کی بات ہے تو یہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اس نظام سے فرار درست نہیں لیکن اس نظام کو اللہ تعالی نے قانون سے پابند کیا ہے اگر اللہ تعالی صرف محبت تو رکھ دیتے انسانوں کے درمیان اور اس کو قانون سے قستے نہیں اور ایک دوسرے کے لیے اس ذمہ دار نہیں ٹھہراتے تو انسانوں کے لیے کس قدر مشکلات ہوتی جو ہو بھی رہی ہیں لیکن کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں کہ ایک وہ تعلق جو شادی کے بغیر ہے اس میں گلٹ بھی ہے اس میں حرام کی طرف جانے کا اندیشہ بھی ہے اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں یعنی نتیجہ لیس ہے وہ اس کا کوئی انڈ نہیں یعنی ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق جو شادی کے بغیر ہے اس کا حاصل کیا ہے سوائے اس کے کہ انسان حرام کام کرے اور اپنے زمیر پر ایک بوجھ لاتا رہے اور مرد عورت کی کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے نہ اس سے پیدا ہونے والے بچے کا وہ ذمہ دار بنے اور اسی طرح عورت مرد کی باقی ضروریات کا کوئی انتظام اور احتمام نہ کرے تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس نے بندوں کو پیدا کی اسی نے انسان کو بنایا اسی نے انسان میں روح ڈالی اسی نے انسان میں احساسات اور جذبات ڈالے اسی نے انسان کے اندر یہ مبدت اور رحمت کی صلاحیت رکھی اور اسی نے ہمیں دین اسلام دیا اور کہا کہ ہاں آؤ اس طریقے پر اپنے گھرانوں کو خوشحال بناو ایک دوسرے کے لئے سیکریفائس کرو قربانی کرو ایک دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی عذیت پر صبر کرو ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی کوشش کرو یہ تعلق محض خواہشات پر مبنی نہ ہو محض جوانی کے جذبات پر مبنی نہ ہو بلکہ یہ تعلق بڑھاپے تک ہو اور پھر فوت ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے لئے خیر و بھلائی کے جذبات ہو اس میں رحمت ہو رحمت جو ہے وہ دوسرے کے لئے ایک خاص قسم کی کیر دوسرے کے لئے کائنڈ ہونا دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھنا دوسرے کی ضروریات کو خود تکلیف اٹھا کر پورا کرنا یہ ہے رحمت یہ نہیں کہ آپ کو صرف اپنی غرض ہو اپنی ضرورت کا پتہ ہو اپنی خواہش کا پتہ ہو اور دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی خواہش کا آپ کو احساس نہ ہو اور یہ بھی نہیں کہ آپ محض حیوانوں کی طرح یہ تعلق تو پورا کریں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر نہ رکھیں نہ ایک دوسرے کی بیماری کے بارے میں اور نہ ہی ایک دوسرے کی باقی ضروریات کے بارے میں اسلام کو ایسا تعلق منظور نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر بہت سے حقوق رکھیں اور یاد رکھئے جو حقوق لباد ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی